اور اس نبی کا چار کام ہے یتیو علیہما یاتیہی سب سے پہلا کام ہمارا نبی تمہارے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تلاوت کرتا ہے نبی کا کام تلاوت کرنا ہے تلاوت کے معنی علماء نے کہا کہ آواز کے ساتھ کسی کی سوپڑھنا ہے نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز نکلنی چاہیے جہاں جہاں نماز ہے اور سری نماز اگر ہے زہر اور عصر کی نماز ہے تب ہی آپ کے ہونٹ ہننے چاہے نماز کے اندر سوچنا نہیں یہ تلاوت کرنا ہے پڑھنا ہے یتلو علیہما یاتیہی اس نبی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو واللہ کی آیتوں کو بندوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اگر اللہ نے صرف قرآن کو اتارا ہوتا بندوں کی ہدایت کے لئے کافی نہ ہوتا قرآن کو پڑھنے میں اختلاف ہونے لگتا قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہونے لگتا اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کاری کو بھی نازم بھیجا قرآن کو تلاوت کرنے والے اپنے نبی کو بھی لے جا اور اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت رات و دن بھی آگتے تھے یہ الگ بات ہے کہ اس نبی کی حکومت آج قرآن سے دن بھر میں سو مرتبہ اپنے موبائلوں کے واتس ایپ چیک کرنے والوں یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے یہ مانوتا کے نام اور انسانیت کے نام اللہ کا آخری میسج ہے اللہ کا آخری پہنام ہے اس قرآن کو آخری بار اپنے تب کھول کرکے پھنا قرآن کھولنے کا ہمارے پاس نہ نوجوان آج قرآن پڑھ رہا ہیں نہ مرد قرآن پڑھ رہے ہیں نہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں ہم نے قرآن کو قسم کھانے کی کتاب بنا لیا ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا لیا ہم نے قرآن کو چومنے کی کتاب بنا لیا نہیں نہیں میرے بھائیو یہ قرآن تو پڑھنے کی کتاب ہے یہ قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مُتَّقِرِ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل درنے کے لئے کیا ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل ہے قرآن کو ہم نے چھوڑا وہ نبی اس نبی کی ذنگی کا مقصد تھا قرآن کو پڑھنا اور آج اس نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ قرآن کو لبیٹ کر کے علمائی اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَاذَ الْقِتَابِ اَقْوَامَ وَيَدَوْبِهِ آكَرِ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو زلیل بھی کرے گا آج جو جوتا چپلم کو پڑھ رہا ہے جو پوری دنیا میں ہم زلیل و خار ہو رہے ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا قرآن کو پڑھانا چھوڑ دیا قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا سماج کا سب سے بہترین انسان ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اور یہ قرآن اگر ہم نے واقعی میں اس قرآن کو پڑھا ہوگا تو کل قیامت کے لیے قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سپارش کرے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القرآن شافعن مشفعن ماہلن مصدقن قرآن کل قیامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سپارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تیرا بندہ مجھے پڑا کرتا تھا اس کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی تھی قرآن سپارش کرے گا اور اللہ قرآن کی سپارش کو قبول کرے گا موسیقی